موڈی کے امریکہ دورے میں شامل ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دفتر کا دورہ جسے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی دفتر نہیں دیکھا گوگل کے پہلے بھارتی امول کے سی ای او سندر پچائی نے خود دیا ہے نریندر موڈی کو یہ نیو تھا اور اسی کے بعد موڈی کے امریکہ دورے میں شامل ہو گیا ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دفتر کا دورہ جسے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی دفتر نہیں دیکھا میرے پ incomeyz پر کنر این وڈے پھڑی کjek کپوریں کے سننے ک phosphate سے کچ employہند ایچ поддержع بار دکھings mortی کا دیکھا موڈی جسے قریب که پہند کرکidor ڈکسزін میڈا کلید когда پہ پہلے گوگل کے لیے کنیدی ڈکسزیں مودی چین کردے پاری کٹرو ہاتے کی کامیش گوہتر اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ سرچ اینجن گوگل پر جیسے ہی آپ کچھ خوجنا شروع کرتے ہیں آپ کا رشتہ کالیفورنیا میں موجود گوگل کے اس ہیڈکوارٹر سے جڑ جاتا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ آپ نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں یہ ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دنیا بھر میں 70 دفتروں کے بیچ تال میل بٹھانے والا ہیڈکوارٹر قریب 10 لاکھ سکوئے فوٹ میں پھیلا یہ دفتر گوگل کا دوسرا سب سے بڑا آفیس ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ سمجھنے کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ تین بڑے سٹیڈیم کے برابر ہے یہ دفتر اب ذرا اندر چلیے آپ کو دفتر جیسا نظارہ ملے گا ہی نہیں کیونکہ یہ دفتر کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ کو گھر جیسا محسوس ہو سولہ امارتوں سے بنا یہ دفتر دنیا میں سب سے آزاد دفتروں میں گنا جاتا ہے یہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کھیلنے کی صوبیتہ ہے وہ بھی دیکھ ریک کرنے والے کرمچاری کے ساتھ یہی نہیں اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں تو انہیں بھی یہاں لے آئیے گوگل اعتراض نہیں کرے گا لوگ یہاں اس لیے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں گھر کا کام نپٹانے کی چندہ نہیں ہوتی یقین نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے گوگل کی لانڈری سرویس اپنے گندے کپڑے لائیے اور گھر لٹتے وقت ساف کپڑے لے جائیے کھانا پکانے کا بھی جھنجٹ گوگل پر ہی چھوڑ دیجئے یہاں دن میں تین بار مفت کھانا دیا جاتا ہے ایسی چار بڑی کینٹین میں آپ کو اپنا من پسند کھانا ملتا ہے اندر کھانا ہو تو بھی ٹھیک اور اگر کھلی ہوا میں گریلڈ وینجنوں کا مزا لینا ہو تو بھی پورا انزام ہے قولیٹی ایسی کہ آپ گوگل کے باہر ایسا کھانا تلاشتے رہ جائیں گے ہزاروں کرمچاریوں کو کھانا پروسنے کے لیے پھل اور سبزیاں بھی گوگل باہر سے نہیں خریدتا دیکھئے گوگل کے اس کیلیفونیا والے پریسر کے ہیڈ شیف خود سبزیاں اگانے میں چھوٹے رہتے ہیں کھانا کھائیں گے تو وزن بڑھے گا تو گوگل کے جم میں چلے آئیے چربی کو پسینے میں بہائیے اور پھر گوگل کے پھول میں ڈپکی لگائیے من نہیں لگ رہا تو ان الگ الگ ڈیزائن کے کیبن میں بیٹھ کر میوزک کا آنند لینے کی بھی سوویدہ ہے گوگل کے دفتر کا اپنا مساج پارلر بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ کام کرنے کے بعد سونے کی ایسی ہائی ٹیک سوویدہ بھی ہے اگر اس میں دم گھٹتا ہے تو پھر یہاں سوکر ہو جائیے ترو تازہ دوسرے حصے میں جانے کے لیے وہی بورنگ لفٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس فائر پائپ کا استعمال کیجئے یا پھر ایسی سلائیڈ کا اگر ایک عمارت سے دوسری عمارت میں جانا ہو تو پیروں کو کشٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے گوگل کی یہ رنگ برنگی سائیکلیں کب کامائیں گی اور ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کما کے کار خریدیں گے تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے گوگل کے ریسپشن سے الیکٹرونک چاہ بھی اٹھائیے پارکنگ میں کھڑی گوگل کی انشاندار کاروں میں کسی سے بھی نکل جائیے کام ہو جائے تو واپس کار کھڑی کر دیجئے گوگل ایندھن کا پیسہ بھی نہیں لے گا ان سویدھاؤں پر گوگل سالانہ پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اسے اپنے کرمچاریوں کی فکر کرنی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ گوگل کے دفتر میں ہی ہسپٹل بھی ہے جہاں مفت میں علاج ہوتا ہے یہاں کے کرمچاری نہ تو ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں اور نہ جیون بیما کیونکہ اگر کسی کرمچاری کی نوکلی کے دوران موت ہو جائے تو پریوار کو گوگل اگلے دس سال کی تنخواہ مفت دیتا ہے گوگل کا یہ دفتر اتحاس سے بھوش کا ناتا بھی جوڑتا ہے لائیبری آپ کو اتحاس کے گلیاروں میں لے جائے گی تو دفتر کا فرنیچر کسی سپیس کرافٹ جیسا احساس دے گا یہی وجہ ہے کہ گوگل کو دنیا بھر سے بہترین کرمچاری ڈھونڈنے میں دقت نہیں ہوتی ہر پندرہ سیکنڈ میں نوکری کے لیے ایک نئی اپلیکیشن گوگل کے اس دفتر میں پہنچ جاتی ہے نوکری کی اپلیکیشن ہو یا پھر وہ ڈیٹا جو آپ الگ الگ سائٹ پر دیکھتے ہیں اور سیو کرتے ہیں وہ گوگل کے دفتر میں موجود اسی ڈیٹا سینٹر کا حصہ بن جاتا ہے یہ پوری طرح آٹومیٹک ہے جو حصہ خراب ہو جاتا ہے گوگل اسے ٹھیک نہیں کرتا بلکہ توڑ کر پھینک دیتا ہے کیونکہ ہر ڈیٹا کی ایک نہیں کئی کاپیاں گوگل کے اس بھاری بھرکم سینٹر میں موجود ہوتی ہیں ایسے میں گوگل میں موڈی کا دورہ کیا بھارت کے لیے بھی نئی کار سنسکرتی سیکھنے کا موقع بن سکتا ہے